سٹاک جنی ویپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست دبی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں برٹینیا انڈسٹریز کے بارے میں دیکھیں دوستوں بات کرتے ہیں 15 منٹس چارٹ کی اگر آج کے دن دیکھتے ہیں تو یہاں پر گرابٹ کا سلسلہ سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی 3282 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے بات کرتے ہیں تھری آورس چارٹ کی تو دیکھیں اس سے پہلے ایک شاندار تیزی سٹاک بنا کر دکھا چکا ہے 3500 روپے تک کے لیبل سٹاک بنا کر دکھایا تھا لیکن اب یہاں پر پھر سے کریکشن سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کرتے ہیں سپورٹ کی تو 3260 روپے کا ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ سٹاک میں بنا ہوا ہے اگر گرابٹ آتی ہے اور اس سپورٹ کو بھی سٹاک بریک کر دیتا ہے تو دیکھئے 3150 روپے تک گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کرنے ٹارگیٹ کی اوپر کی طرف اگر شاندار تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی سٹاک اچیو کر سکتا ہے 3450 روپے کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 3450 روپے کی ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر شاندار تیزی سٹاک دکھاتا ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں ہی یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتا ہے سٹاک لیکن دوستو اگر گرابٹ ساری رہتی ہے تو دیکھئے یہ جو سپورٹ ہیں ان کو بھی بریک کر سکتا ہے تو سپورٹس ان ٹارگیٹس کا پورا دھیان رکھنا ہے بات کریں کن لیبلز پر فریش پائنگ کا موقع بنا ہوا ہے تو دیکھئے 3331 یعنی 331 روپیز کے ریزیسٹنس لیبل کو جب تک سٹاک بریک نہ کر دے یہاں پر کوئی بھی فریش پائنگ ہمیں نہیں کرنی ہے ان لیبلز پر ویٹ اینڈ ووچ کی ہی سٹریٹیجی ماتر ابھی اپنانی ہے جیسے ہی پائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے لیکن اگر آپ کے پورٹفولیو میں پہلے سے ہی پریٹینیا ہولڈ ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات